اتنا کچھ ہو گیا اور آدیا نے ہمیں اس کی خبر تک نہ ہونے دی میرا تلے ایسے ہی تو نہیں لگا رہتا نا اس کی طرح یہ وقت مجھے پریشانی رہتی محسوس کر سکتی تھی کہ میری بچی خوش نہیں ہے لیکن آپ میری بات مانتے ہی نہیں تھے آپ کو تو بس اپنا دوست اور اس کی آسائش نظر آتی ہے سلام علیکم امی کیسی آپ والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں ہاستل پہنچ گئی تو نہیں نہیں امی میں آپی کے گھر پہ ہوں یونیورسٹی گئی تھی کلاس لے کے واپس یہی پہ آگئی کیوں ہاستل ہی چیاری جاتی ہے نا امی میں بھی ہاستل جانا چاہی تھی لیکن سبجر انکل نے کال کر کے ہادیا آپی کی وجہ سے مجھے یہاں بلا لیا کیوں کیا ہو ہے ہادیا کی طبت تو ٹھیک ہے نا بیٹے ہاں بس ٹھیک ہے امی امی سنے نا وہ اگر آپ کو کچھ بتاؤں گی تو آپ promise کریں کہ آپی کو نہیں بتائیں گے اور آپ ان سے کوئی extra سوال بھی نہیں کریں گے فرزا بس بھی کر دو سیدھی سیدھی بات بتا ہوا کیا ہے امی آپی خوش نہیں ہے اپنے گھر ایسے ہی تھوڑی میرا دل اس کی طرف لگا رہتا ہے کیا ہوا ہے پوری بات بتاؤ امی فیضان بھائی آپی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے ان کا بالکل خیال نہیں رکھتے اتنے دنوں سے میں یہاں پہ آئی میں ہوں اور میں نے تو ایک دفعہ پہ ان دونوں کو بیٹھے بات کرتا نہیں دیکھا نتاشا اور شینہ آنٹی پہ ان سے بات نہیں کرتی ان کا خیال نہیں رکھتی یہاں تک کہ آپ ہی خود اپنا ٹھیک سا خیال نہیں رکھتی اور فیضان بھائی راتوں کو اتنی دیر دیر سے گھر آتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ خیال رکھتے ہیں جس تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا امی پھر سب پیٹے تم وہی رہنا میں کل صبح تمہارے اببہ کو لے کر آؤں گی کراچی اور میں ہادیہ کو لے کر گھر آؤں گی اپنے ساتھ جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا وہ یہی رہ گی سمدر بھائی سے بھی دو ٹوک بات کروں نا بڑے چاہ سر لے کر گئے تھے اسے کیا کہا تھا؟ آنسوں تک نہیں آنے دوں گا اس کی آنکھ وہاں لے جا کے ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ وہ لاوارے سو امی امی ختیجہ کیا ہوا سب خیریت تو ہے پیٹے میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں ہم کلی کراچی جا رہے ہیں بس سن لے آپ ختیجہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اتنی بڑی بات ہو گئے ہادیہ نے ہمیں کچھ بتایا تک نہیں اب جاتے ہادیہ کے سال میں گزارہ کر رہی ہے وہاں پر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ بھابی نہ بھائی کوئی اس کا خیال نہیں رکھ رہا جس حال میں وہ ہے کیا سام میں اسے اپنے شوہر کی توجہوں کے لیے لگنا پڑے گا یہ جنگ رڑے کی وہاں بیٹھ گا کہتی تھی میں وہ کچھ نہیں رہ گی وہاں وہ اچھ نہیں پتا بس ہم کل جائیں گے اور اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر آئیں گے اتنا کچھ ہو گیا اور آدیا نے ہمیں اس کی خبر تھک نہ ہونے دی ہاں میرا تلے ایسے ہی تو نہیں لگا رہتا نا اس کی طرف یہ وقت مجھے پریشانی رہتی تھی محسوس کر سکتی تھی کہ میری بچی خوش نہیں ہے لیکن آپ میری بات مانتے ہی نہیں تھے آپ کو تو بس اپنا دوست اور اس کی آسائش نظر آتی ہے میری بچی کی تکلیف آپ کو نظر نہیں آئی کسی باتیں کر رہی ہو خدیجہ تکلیف برداشت کرتی رہی ہو لیکن ساموچ نہیں تاکہ ہم پریشان نہ ہو ہمیں تکلیف نہ ہو سواہ ہوتے ہی ہم کراچی کے لیے نکل پڑیں گے اتنا کچھ ہوں گیا پتہ نہیں پتہ نہیں آدیا کیسے برداشت کر رہی ہے یہ سب کچھ میں نے بچی کو دیکھ رہا ہوں گے اور ان لوگوں سے پوچھوں گی پوچھوں گی ان سے کہ انہوں نے کیوں جھوٹ بونا بازان کے بارے میں ہم سے کیوں رکھا دیاں بے سبھر کرو خدیجہ کل جا کے بات کرتے ہیں کچھوں گا میں بس افتر سے ایم ایم